نیحال آشوی صاحب آپ اس کی پولٹیکل کاس دینے کے لیے تیار ہیں جناب کیونکہ میں بلکہ ابھی صاحب کو چلیں بتاتے تھا ہوں میں نے آج جا کے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے عوام کے اندر جا کے لہور شہر کے اندر نواز شریف صاحب کے حلقے کے اندر کل وہ پروگرام ناظرین وہ آنے روگا اسے دیکھنا مت بھولیے گا لیکن نیحال آشوی صاحب لوگوں کو بڑا غصہ ہے جی آپ لوگوں کے اوپر بڑا غصہ ہے اور وہ مہنگائی کا ذمہ دار وہ صرف صرف آپ کو ٹ سکتے ہیں ادا کرنی پڑ جائے میں اتفاق کرتا ہوں نیازی صاحب ایک مدبر آدمی ہے انہوں نے کولمز بھی ٹھیک لے گئے ان سے گاہے بگاہے ہم رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں جو باتیں انہوں نے کی وہ دل میں نشتر کے طرح چھپ گیا ہے کہ کیا ہم نے پاکستانی اس لیے بنایا تھا کہ جناب پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہیں ہوگی اور پاکستان کے لوگ اور پارلیمنٹ اور سیاسی کارکن اور جمہوری ادارے اور آئین پاکستان وکٹم رہ گا آپ نے کہا نہیں عمران خان وکٹم ہے عمران خان وکٹم نہیں ہے وکٹم ہم اور آپ جیسے عام پاکستانی ہے وکٹم مزدور ہے کسان ہے طالب علم ہے وکٹم رکشہ والا ہے ٹھیلے والا ہے وکٹم بابو لوگ صاحب لوگ نہیں ہے وکٹم اداروں میں بیٹھے میں بڑے اہلکار نہیں ہے جو ہر کوئی پاکستان میں ہر اداروں میں بیٹھے فیراؤن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قائد آدم سے بھی شاید کوئی چھپ ہو گئی ہو ان کے کہنے پہ اگر پاکستان چلایا جائے تو پاکستان ہر کوئی اکانومیسٹ ہے ہر کسی کے ایک ڈاکٹرائن آ جاتا ہے آپ بینکر کو دیکھیں جس کا کام ہے سود و سولہ وہ معیشت چلانے کی باتیں کرتا ہے جس سے اپنی بینک نہیں چلتی ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو چلا رہا ہوتا ہے اور ہم تو حالت جنگ میں ہیں ستر سالوں سے جب سے ہم نے آئی ایم ایف سے مہاہدہ کیا ہے ہم تو سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ شوکترین صاحب کے اوپر اٹاک کر رہے ہیں پاکستان طریقین صاحب کے لوگ پھر آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں جناب گولی ٹوفیوں والے کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے تو وہ پھر ناجائز بات ہو جاتی ہے نہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ جس دن عساق ڈار صاحب آئیں گے he is a man of crisis عساق ڈار صاحب کے پاس وہ تجربہ بھی ہے ان کے اندر وہ ability بھی ہے نہیں تو عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنیں گے یقیرن بنیں گے کیوں نہیں بنیں گے پاکستان کو دو بار انہوں نے پاکستان کی عساق ڈار صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ عساق ڈار صاحب جب واپس آئیں گے تو وہ وزیر خزانہ ہوں گے جناب عساق ڈار سے زیادہ کوئی اس ملک میں ایسا شخص نہیں ہے جو پاکستان کی ایکانومی کو بہتر طور پر سمجھتا ہو پبلک ایکانومی کو سمجھتا ہو پولٹیکل ایکانومی کو سمجھتا ہو جس کی ایراؤن پاکستان عزت ہے عداروں میں ملکوں میں جس کی credibilیٹی ہے سر میں آپ سے ان کی تعریفیں نہیں پوچھ رہا میں مجھے ایک factual position clear کیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عساق ڈار جب واپس آئیں گے تو مفتاہ اسماعیل صاحب کو اٹھا دیا جائے گا اور عساق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ میاں رواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور پوری کیبنیٹ کو اس بات کا تجربہ ہے جو سی پیک کو جس آدمی نے بہتر طور پر مینج کیا جس آدمی نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ کا عجرہ کیا جن نیال صاحب دوبارہ میں دوبارہ let me repeat it again let me repeat it again میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ ان کا کیس بلڈ کریں میں صرف factual position پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس آگڈار جب واپس آئیں گے تو وہ وزیر خزانہ ہوں گے اگر پارٹی قائد محمد نوار شیف چاہیں گے تو یقیناً وہ وزیر خزانہ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا تو وہ آپ ان سے ملکے ہٹیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ ان کی placement کہاں کرتے ہیں مگر ایک بات کیا تک ہے کہ he is an asset for the party and he is an asset for the Pakistan and he is an asset of the economy